بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد جمیل شاہدہ آپ سے مخاطب ہوں ابھی ہم بائلر میت کے پیج نمبر فورٹی ون سے شروع کر رہے ہیں یہ سوال نمبر پچیس ہے اس میں ایک ایک کوئیشن ہے جو اس طرح سے ہے فور مائنس ایٹ بٹا تھری ایکس پلس ون اس ایکل ٹو تھری ایکس کیر پلس فائیو بٹا تھری ایکس پلس ون اس کو مختلف طریقے سے مربع مکمل کر کے تو اس میں ایکس کی ویلی معلوم کرنے یعنی ایکس کی ویلیو نکالیں کہ یہ دونوں طرف کی ایکوئیشن برابر ہو جائے تو اس کو ہم پہلے حل کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ایکوئیشن کو میں ہم یہ ایکل کی علامت در لے آتے ہیں تو دوسرے طرح زیرو رہے جائے گا یہ ہماری ایکوئیشن دوسری رہے گی یہ زیرو فار میں آگئی ہے اس کو اب ہم حل کرتے ہیں تو اس میں سے تھری ایکس پلس ون ہم لیتے ہیں یا یہ تھری ایکس پلس ون لے لیا تو لسیم کی طریقے سے آپ حل کرتے ہیں تو اس کے نیچے تو فور کے نیچے کچھ نہیں ہے تو تھری ایکس پلس ون اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے مائنس ایٹ کے ساتھ یہ اس کے ساتھ کٹ جائے گا تقسیم ہو کر تو یہ ایک اکیل آ جائے گا اس کے ساتھ یہ تھری ایکس پلس ون کٹ جائے گا تھری ایکس سکیل پلس فائیو یہ اکیل آ جائے گا زیرو ملٹیپلائی ہو کر زیرو ہو جائے گا تو یہ ہماری ایکویشن فائنل آ گئی فور تھری ایکس پلس ون منفی ایٹ مائنس تھری ایکس سکیر مائنس تھری ایکس سکیر مائنس فائیو اور یہ یہاں مائنس ایٹ ایکل دو زیرو یہ شارٹ کٹ کرتے کرتے ہیں آگے ٹوال ایکس پلس فور مائنس ایٹ مائنس تھری ایکس سکیر منفی فائیو اور یہ تھری ایکس سکیر منفی ٹوال ایکس پلس نائن ایس ایگل دو زیرو یہ ایک قوارڈریٹک ایکویشن کے وہ بن گئی ہے قوارڈریٹک ایکویشن یہ وہ ہوتی ہے جو ایکس سکیر پلس بی ایکس پلس سی کی فارم میں ہو یہ آپ نے پڑا ہوگا یہ جو نا ان میں یہ ٹو ڈگری ایکویشن ہوتی ہے اس میں یہاں اس کی ویلی دو ہوتی ہے یہاں ویلی ہوتی ہے یہ ایک دی گئی ہے قوارڈریٹک ایکویشن یہاں تو یہ ہماری اس فارم میں آگئی تو اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ اس کا بھی فارمولا یہ اس ایکویشن کا جو جواب ہے یہ ہوتا ہے منفی بی پلس منس سکیر روٹ بی سکیر منفی فور ایسی بٹا ٹو یہاں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلس منس دو ہے اس کا مطلب ایک جواب یہاں پلس کرنا ہوتا ہے دو دو جواب نکلتے ہیں تو اسے ایکویشن کا یہ جو جواب نکلا آپ کے سامنے یہ جواب ہے تو یہ آگیا مائنس مائنس فور مائنس فور کہاں سے آیا یہ بے ہے یہ بیسیگلی ایکویشن کے زیادat بے ہے یہ مائنس مائنس کے علامہ تو اس کی اپنی ہے فارمولے کیا تو یہ مائنس فور آگیا پلس منس یہ فور سکیر یعنی بی سکیر یہ اس کے تحت اس کے تحت بی سکیر میند فور اے سی اسی کی طرف فور اے سی تو یہ ہماری کوئیشن کا جواب آگا ہے فور پلس مینس فور سکیر روٹ دو اور فور پلس مینس ٹو اور تھری ورن تو یہ جو نا یہ آگے ہم سوڑا سا یوز کرتے ہیں یہ وہ جو نا اس کو اگر آپ آگے کریں تو یہ آگے ہماری ایکس سکیر منفیٹ ٹو اینٹو ٹو ایکس پلس ٹو تو اسی طریقے سے اگر آپ اس کوئیشن کو دیکھیں تو یہ ہماری کوئیشن کا جواب ایکس زیگر ٹھری اور ون یعنی دو میں یہ وہ میٹ کر جائے گی ان میں سے تین کی ویلیو بھی لگا جائے سکتے ہیں ایک کی بھی لگا جائے سکتے ہیں آگے ہم سوال نمبر اگلا کرتے ہیں چھبیس نمبر چھبیس نمبر میں ٹو ایکس سکیر ٹو سوری ٹو ایکس کی چار پاور چار منفی فائی ایکس کیوب منفی فورٹین ایک سکیر منفی فائی ایکس پلس ٹو اس اگل دو زیرو تو اس کو حل کریں جب ہم کہتے ہیں مساوات حل کریں اس کا مطلب ہے کہ ایکس کی قیمت نکالیں تو اس کو یہ ذرا کچھ مشکل سوال ہے لیکن بارال ہم حل کرتے ہیں تو یہ اس کو ہم کوشش کریں گے اس کو بھی ہم کوارڈریٹی کوئیشن یا سکیر کے طریقے سے کسی طریقے سے مکمل کریں تو یہ آگے ٹو ایکس کی چار منفی پانچ ایکس کی دن منفی چودہ ایکس کی دو منفی پانچ ایکس پلس ٹو اس اگل دو زیرو تو اس کو ہم نے ایکس سکیر سے دونوں طرف ڈیوائیڈ کیا جب ایکس سکیر سے دونوں طرف ڈیوائیڈ کریں گے اس طرف جب ڈیوائیڈ کریں گے تو ہر رقم ایکس سکیر سے ڈیوائیڈ ہوتی چلی جبکہ ادھر بھی ایک ہی رقم professor ڈیوائیڈ ہو گی تو یہ ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جب ہم مانے اس کو کٹ کیا تو یہ آگئی ٹو ایکس کیئر منفی ٹو فائائم ایکس منفی ٹو اور ٹانے کل لیفار ٹو ایکس پلاس ٹو ایکس کیئر ٹو بٹاس گئر آپ تھو ری دوبارہ ٹو ایکس کیئر منفی ٹ و вокس کیس و ٹو اور 10 مانفی فائیو اور ایکس درست کریں یہ آگے ٹو ایکس سکیر پلس ٹو آور ایکس سکیر منفی فائیو ایکس منفی فائیو آور ایکس منفی فورٹین ایسی ترتیب ہم نے اس لیے درست کیا ہے کہ ہم ہاں بیسیکلی اس فارم میں لانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا آگے سوال چل سکے یہ جو نا اس کو اگر آپ دیکھیں وہ تو تو ٹو کامن لیا ان دونوں میں سے یہاں یہاں ٹو کامن لیا تو آگے ایکس سکیر پلس وان اوور ایکس سکیر منفی فائیو کامن لیا ایکس پلس وان اوور ایکس منفی فورٹین ایسی ترتیب زیرو اب یہ ہماری ایک نا ایکویشن کو ہم پوری کوشش کریں گے اس کو کسی طریقے سے کوارڈریٹک کوششن میں چینج کر لیں جے تو سپوز یہ جو نا ہم ایکس پلس وان اوور ایکس کو تو ہم وای دسعور کرتے ہیں یہ بھی آپ کرسکتے ہیں کوئی بھی کرسکتے ہیں تو یہ کیا گیا سکیر پلس 1 اوور ایکس سکیر پلس 2 اگر یہ اس کو اگر آگر کریں تو یہ وہ اگر آپ نے وای کیا تو اس کا ف const کیر کیا ہوگا اس کا سکیر ہوگا so to this is کہ اس کو اگر اس طرف لے جائے تو وائس کیر منفی ٹو ہو جائے گا جو یہاں ہے ٹھیک ہے تو یعنی دوسری لفظہ ٹو ایکس کیر پلس وان اوپر ایکس کیر یہ ہو جائے گا ٹو وائس کیر منفی ٹو یہ والی رقم ٹو وائس کیر منفی ٹو اب یہ جو نا وہ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کیسے ہی آگے اور ٹو یہ رقم اقویش ٹو وائس کیر منفی فور منفی فائی منفی وائی منفی فورٹین is equal to zero یہ رقم بن گئی یعنی ٹو وائس کیر یہ جو نا وہ بن گئی ٹو وائس کیر منفی فور منفی فائی وائی منفی فورٹین is equal to zero یعنی یہ رقم last میں یہاں ٹو یہ آگیا وائس کیر منفی ٹو ٹو کھل جائے گا تو یہ اگر ٹو وائس کیر منفی فور یہ یہاں آگے منفی فائی وائی یہ والی ہے اور منفی فورٹین is equal to zero ہماری ایکویشن بیسیکلی اس فار میں آگئی ہے اس کو اور حل کریں تو آگے ٹو وائس کیر منفی فائی وائی منفی ایٹین is equal to zero تو آگئی یہ ہے اس کو ہم کوارڈریٹر کی نہیں تے بلکہ دوسرے جانا ایزائزر بھی جس کو کہتے ہیں فیکٹرائزیشن سے حل کرتے ہیں وہ بھی یہ طریقہ ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہاں فیکٹرائزیشن کی گئی ہے تو یہ ٹو وائس کیر میں یہ ویلیو ایک ہی ہے یہ بی کی ہے یہ یعنی ہے اس کو مطلب ایک سکیر ہے یہ وائس کیر فارمولے کے تحت تو یہاں وہ سی ہے اس کو سمجھیں تو یہ آگیا جی اس کو اس میں ہم نے دو ایسے ٹکڑے کی ہے اٹھارہ دونہ چھتی اٹھارہ دونہ چھتی اٹھارہ دونہ چھتیس اور نو اور چار دو ٹکڑے کی ہے کہ نو کو چار سے ملٹیپلائی کرنے چھتیس آجائے جبکہ جمع کریں تو یہ ہی فائی بائی آجائے تو اب ہی اس میں سے وائی کا عمل یہ ٹو وائی منفی نائن جمع ٹو وائی منفی نائن اس جیزیگل دو زیرو تو یہ ہمارے پاس ان میں دونوں میں سے یہ قیشن بھی زیرو کے برابر ہے اور یہ حصہ بھی زیرو کے برابر ہے تو یہ یعنی دوسری لفظہ میں دونوں زیرو ہیں تو ٹو وائی منفی نائن کو زیرو لیتے ہیں تو اب پھر وای کی ویلی ایکس پٹ اپ کر لیتے ہیں تو آگے ٹو ایکس پلس وان آور ایکس منفی نائن اس ایکل دو زیرو ایک تو یہ ہو گئی دوسری یہ وائی پلس ٹو لیتے ہیں تو یہ بھی زیرو ہے تو یہ بن گئی ایکس پلس ون اوبر ایکس پلس ٹو از ایکلڈ زیرو تو سب میٹڈ ویلیو یہ نا یہ وائی کی یہ نکل آئی بسیقلی اوپر ہم نے وہ جانا وہ وائی کی ویلیو نکالی تھی اب ہم ایکچوال ویلیو ایکس کی نکال لی ہے تو اس میں یہ یہ ایک ویلیو آئی تھی ہماری ٹو ایکس پلس ون اوبر ایکس منفی نائن از ایکلڈ زیرو اور دوسری ویلیو یہ آئی تھی ہماری ایکس پلس بان اوبر ایکس پلس ٹو از ایکلڈ زیرو تو یہ ہمارے دو سوال ہو گئے تو دو سوالوں کو دونوں کو حل کرتے ہیں پہلے آئیے اس کو حل کرتے ہیں تو اس کو کھولیں ٹو ایکس پلس وان ٹو اوبر ایکس منفی نائم اس اکل دو زیرو تو یہ ایکس کو آپ لے لیں آہ وہ کیا کہتے ہیں آل سی ایم تو وہ آگیا یہ ایکس اس سے کٹ جائے گا آل سی ایم میں ٹو ایکس سکیر منفی آہ وہ جانا یہ اس کے ساتھ جائے گا نائن ایک نائن ایکس پلس ٹو زیرو گئے یہ ہماری کوئیٹر کوئیشن بن گئی کوئیٹر کوئیشن میں یہ ہمارا یہ ہے یہ بی ہے یہ سی ہے یہ یہ اس اس میں اب یہاں ویلیو منفی مائنس بی تو چل بی تو ویسے ہی نائن ہے تو وہ منفی نائن تو مائنس یہ ایکچال فارمولے کا آگیا پلاس مائنس منفی نو سکی نائن سکیر منفی فور ایسی منفی فور ملٹیپلائے بے ٹو زر بے ٹو یہ پورا بٹا ٹو 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 زر بے ٹو ٹھیک ہے تو اس کو دیکھیں آگے حل کریں تو ایکس کی ویلی آگے نائن یہ مائنس مائنس سے بلاس ہو جائے گا مائنس نائن کی پلاس نیٹی ون اتنی سکسٹین تو تو وہ بٹا فور تو یہ آگئے نائن پلاس مائنس سکسٹی روٹ بٹا فور یہ ہمارے دو جواب آگئے یعنی ایکسی ویلی ایک مرضبہ پلاس ہے یہاں ایک مرضبہ مائنس ہے اب دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ایکس پلاس ونMus の وہ جانا اس اکلو ڈیرو اور ایکس پلس وان آور ایکس پلس ڈو ڈیرو تو یہ آگیا یہ بھی کوئیشن بن گئی اسی طریقے سے جیسے پچھلی حل کی تھی تو اس میں بی پلس ڈو ہے تو لیکن پہلے یہاں مائنس ہوتا ہے تو مائنس کے ساتھ مائنس کے ساتھ بی جو ہے نا یہ ٹو ہو گیا مائنس ٹو ہو گیا پلس مائنس ٹو سکیر بی سکیر جو ہے منفی فور ایسی منفی فور آگیا تو یہ حل کرنے کے بعد منفی ٹو پلس مائنس ٹو منفی پور انڈلوٹ یہ ٹو منفی فور ڈیرو ہو جائے گا تو یہ منفی ٹو ہی رہ جائے گا اس کی ویلی ہو کوئی نہیں رہ گی تو یہ آگے منفی ٹو تو وٹا ٹو منفی ون تو یہ دوسری ویلی ہو جانا یہ منفی ون دو ویلی ہو اگر ایدھر دو نکالنی ہے تو دو ویلی تو صحیح ہمارا انسر آگیا منفی ون ایک یہ پلس والا ایک یہ والا یہاں یعنی تین آنسر نکل آئے چوتھا آنسر اگر نکالنا وہ بھی منفی بن نہیں ہوگا لہٰذا یہ سوال حل ہو گیا اگلا ہمارا سوال نمبر 87 ہے تو وہ درجہ زیر مساوات کو حل کریں یہ بھی ہم کوارڈرٹک ایکویشن کی طرح بری لے جائیں گے اس کو آہستہ آہستہ تو درجہ زیر مساوات کو حل کریں 5 ہے اس کے اوپر ایکسپوننٹ ہے اس کو پاور کہتے ہیں 1 پلس x ہے پھر 5 ہے اس کے اوپر ایکسپوننٹ ہے 5 1 منفی 6 اور یہ اس اکل تو 26 ہے سارا یعنی دوبارہ 5 1 آور ایکس پاور پلس 5 پاور 1 منفی ایکس اس اکل تو 26 اس میں x کی وہ ویلیو معلوم کرنی ہے تو اب آئیے ہم یہاں حل کرتے ہیں تو اب اگر اس کو کھولیں تو یہ بیس ہے یہاں جس جگہ کرسر ہے یہاں وہ ہوتا ہے کویفیشنٹ یہ بیس ہے اور یہ پاور ہے تو یہ ایک ایکسپوننٹ ہے تو یہ اس کو کھولیں تو 5 کی طاقت ورن آگئی جب وہ اوپر دوسری 5 ایکس تو بیس ہے لیدہ تو طاقتیں جو ہنا پہلے جب کٹھے کٹھے جمع کرتے ہیں اُلٹ کرتے ہیں تو وہ اس طرح ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں یہ جس طرح یہ ہوگا ہے تو اس کی 5 1 5 منفی ایکس اب اگر آپ اس اکلو 26 تو یہ اس کو ہم نے شارٹ کٹ کیا 5 انٹو 5 ایکس 5 کی 1 کو نہیں لکھتے 5 ہی لکھ لیتے ہیں 5 انٹو یہ یہ ڈیسیمل نہیں ہے اس کو ڈیسیمل نہیں سمجھنا یہ ملٹیپلائی ہے 5 انٹو 5 ایکس پلس 5 اوپر 5 ایکس یہ جو مائنس ویلیو تھی یہ نیچے آگر وہ پلس ہو جانے ہیں منفی 26 یہ ہماری ایکویشن بن گئی تو لیٹ آؤ ہم ویلیو رکھتے ہیں 5 ریس تو باور ایکس کی وائی تو یہ ایکویشن کیا بن گئی یعنی 5 یہ وائی ہے 5 وائی بن گئی اور یہ 5 وائی یہ وائی نیچے آگیا منفی 26 اس کو اسی طریقے سے لیتے ہیں لیتے لیں گے تو یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا کیونکہ وائی وائی سے کٹے گا تو یہاں یہ ون ہے تو یہ ملٹیپلائی ہو جائے گا تو 5 وائی سکیر منفی 26 وائی پلس 5 اس اگل دو تو اس کو آپ کاپی پر حل کر کے دیکھ لیں آپ کو کافی سمجھ آ جائے گی تو یعنی وائی کی ویلیو اس کوڈریٹک گویشن میں نکلائی مائنس ٹونٹی سکس یعنی وہ یہ ٹونٹی سکس ایکچال بی ہے اے 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 بی سکیر آہ ساری اے اے ایک سکیر پلس بی ایکس پلس سی اگلو زیرو فارمولے میں جو کچھ رہتا ہے تو اس میں یہ منفی منفی 26 آ گیا پلس منفی ٹونٹی سکیر منفی 100 ہنڈرڈ کہاں سے آیا ہنڈرڈ آیا یہ والا فور اے سی چار پانچہ بیس اور وہ جوانے پانچ پانچہ پچیس ضربے چار یہ سو ہو گیا تو بٹا دس ٹو اے ٹو اے جوانے فارمولے کے دہر ٹو اے دس ہو گیا تو یہ فارمولے آگئے ٹونٹی سکس پلس منس پائیس سی بٹا ٹین پائیس سی ٹونٹی فور کا سکیر روٹ ہوتا ہے ٹونٹی فور آگیا تو بائی کی ویلیو آگئی چوبیس میں سے چوبیس گیا باقی دو بچہ دو بٹا پانچ ایک پانچ آگئی اگر جمع کریں تو پچاس ایک بٹا پانچ پانچ اور ایک بٹا پانچ آگئی تو لیکن یہ ویلیو تو وی کی نکلی ہے یہ ایکس کی نہیں نکلی تو ایکس کی ویلیو نکالنے کے لیے اب ہم اسی کو ایک ایک ویشن یہ لیتے ہیں فائیوز اگل ٹو وائیز اگل ٹو فائیو وائیز اگل ٹو فائیو تو یہ وائی کی ویلیو ہم نے فائیو جو پہلے رکھی تھی اس اگل ٹو فائیو تو یہ ایک پیچھے فارمولا ہے جہاں ہم نے فارمولا جاد الجبرے کے لکھے تھے تو اگر پابریں دونوں کی ایک جیسی ہوں اور بیس ایک ہوں تو وہ پابریں الارد یمازتے ہیں بیس کو نگلیکٹ کر دے ہم تو اس میں پھر ایکس برابر بننا ہو گیا اور یہ دوسری لفظہ میں پہلے والا اس کو دیکھیں تو فائیو کے ریس کرنے والا ایک سے ایک ویلیو یہ نکلی ہے یہ فائیو منفی ون کیونکہ اس کو اوپر لے جائیں گے منفی ون آجائے گا تو یہ ایکس کی ویلیو آگئی ہے یہ جانب ون منفی ون اور ایک ایکس کی ویلیو پلاس ون آگئی تو یہ ایکس کی ویلیو دونوں آگئے ایکس پلاس ون منفی ون یہ آنسار ہمارا آگے یہ سوال ہے یہ بھی کچھ difficult چاہیے لیکن انشاءاللہ ہم اس کو حل کر لیں گے یہ ایک square root ہے x square مرفی 3x plus 36 square root مرفی x square مرفی 3x plus 9 یہ بھی square root میں ہے is equal to 3 اس میں x کی قیمت معلوم کرنی آئے تو دیکھتے ہیں ہم کیسے کرتے ہیں یہ اگر آپ ان دونوں رقموں کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا x square مرفی 3x ادھر بھی x square مرفی 3x ادھر بھی ہے تو ہم اس کو کوئی اور علامت y a b c d کسی سے تشبیح دے سکتے ہیں تو سفر کر سکتے ہیں let x square مرفی 3x is equal to y تو پھر ہمارا یہ شارٹ کٹ ہو گیا y plus 36 مرفی y plus 9 is equal to 3 جب y کی value ہماری نگلا آئے گی تو پھر پھر ہم x کی value نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اب یہ جو انا یہ ایک ہماری question آگئی اس میں اس کو دونوں کو سائٹوں کو سکیر لیتے ہیں تو سکیر ہے یہ پوری hole یہ جب سکیر لیں گے تو یہ جو انا ہمارا y plus 36 تو یہ پوری رقم کا سکیر لیں گے پوری رقم کا سکیر ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں جب پوری رقم کا سکیر ہے ادھر تین کا سکیر ہوگا ادھر گلتی سے بریکٹ نہیں لکھی گئی تو سکیر پوری رقم کا آئے گا تو اس کا سکیر کیا آئے گا یہ جو سنگل اے پلس بی کا سکیر is equal to a square plus b square plus 2 a b یہ ہوتا ہے اور a سے a منفی b کا سکیر a square plus b square minus 2 a b ہوتا ہے تو یہ ایک جب ہم اسی فارمولے اے سکیر کو لیں گے تو y plus 36 کے اوپر ایک سکیر روٹ ہے یہ ایک سنگل سیٹ سنگل سیٹ ہے تو اس کی جائے جب یہ سنگل سکیر کھولے گا تو اس کا سکیر کھولے گا تو یہ آجائے y plus 36 اور یہ بھی سنگل سکیر plus ہو کر y plus 9 آجائے آگے منفی 2 a b منفی 2 تو یہ سکیر روٹ میں تھی اس کو y plus 36 سکیر روٹ میں رکھیں y plus 9 رکھیں سکیر روٹ میں سکیر 9 ہو جائے گا تو یہ ہماری رکھم last اس کو اگر جم کریں تو y 2 آئی اور 36 9 45 اور یہ 9 کو ادھر لے منفی 9 اس کے برابر ہو جائے گی اب ہم اس کو اگلے سٹیپ میں اور حل کرتے ہیں تو اگلے سٹیپ میں اس کے نیچے ہم 2 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں دونوں کو تو یہ 2 تو کٹ جائے گا آگلے میں اس کا 2 جو آجے گا وہ کٹ کے 45 میں 36 ہو جائے گا 2 کٹ کے آجے گا y plus 18 یعنی ہماری final رکھم آگئی y plus 18 is equal to y square plus 45 y plus 32 6 whole ڈی 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 سکیئرنگ کرتے ہیں اب اس کا سکیئر y plus 18 کا easy ہو جائے گا a square plus b square plus 2 a b formula سے یعنی a plus b square a square plus b square plus 2 a square y square ہو جائے گا b square 18 square 324 ہو جائے گا 2 a b to 0 18 y 36 y ہو جائے جب کہ تھا square root کا وہ اتر جائے گا اندر سے یہ open ہو جائے گا تو یہ y square plus 45 y plus 3 2 4 یہ آگیا اب اس میں ادھر بھی y square ادھر بھی y square اگر ادھر لے جاؤ minus ہو جائے گا یہ کٹ جائیں گے جس طرح سے مرضی کٹ لیں 3 24 4 ادھر بھی یہ بھی کٹ جائے گا تو ہماری question رہ جائے گی چھوٹی سی رہ جائے گی 36 y is equal to 45 y تو اس میں y کو اکیلا کریں تو یا یہ اس کو نکال 9 y is equal to 0 y is equal to 9 y is equal to 0 تو اس میں یہ 9 نیچے 0 9 put up کی تھی اس کو واپس درج کرتے ہیں تا کہ ہماری actual value نکل آئے تو ہماری آگئی x square minus 3 x is equal 0 یہ x y 0 ہے تو یہ ہماری 0 آگئی تو یہ اس میں آگئی x x x x x x 0 x x x 0 x x 0 x x x x x x x 0 to 3 تو یہ x x x x x x 0 final answer ہوا اگلا ہمارا سوال ہے یہ سوال بولر کے شیخص دوزار سالہ سولہ کے پیپر میں آگئی چکا ہے تو منفی ہے جزرل مقاب جس کو کیوب روڈ کہتے ہیں یعنی انگلیش میں کیوب روڈ بھی کہتے ہیں اس کے جزر المقاب معلوم کریں میں نے کچھ تشریح بھی کر دی سوال میں یعنی آپ نے منفی ون کی ویلیو پاور ایک بڑا تین معلوم کرنی ہے یا اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں منفی ویلیو سکیر روٹ ادھر یہاں تین یہاں یہ تین ادھر نہیں ڈالنا ادھر نہیں ڈالنا یہ یہاں ڈالنا ہے تو یہ اس کی ویلیو معلوم کرنی ہے فارمولوں کے تحت طریقے کار کے تحت الجبرے کے تحت تو اب ہم اس کو حل کرتے ہیں اب تو معلوم ہم نے یہ کرنا ہے یہ والی حقم تو اس کو ہم حل کرتے ہیں تو let x is equal to منفی ون hole power one but a three تو اس کو اس کا کیوب کریں اس کا کیوب کیا ہوگا وہ x کیوب تو اس کا کیوب جب اس سے کٹ جائے گا تو یہ یعنی یہاں تین آجے گا یہ یہاں کرسر ہے تین تین سے کٹ جائے گا منفی ون یعنی ہماری ایکویشن دونوں طرف سے بیلس ہو کر x کیوب is equal to منفی ون آجے گی اس منفی ون بان کو ادھر لے جائے تو x کیوب پلس ون آگیا تو یہ ایک الڈیگر کا فارمولا بن گیا جب ایک فارمولا ہے x کیوب پلس ون آہ اے کیوب پلس بھی کیوب ایک کو بھی کیوب کس کے برابر ہوتا ہے اے پلس بی بریکٹ میں پھر اے سکیر پلاس بیسکیر منفی اے بی منفی ای بی یہ ہوتا ہے یعنی یہ دوبارہ فارمولا یہ جو ہے نا اے Kiوب بی کیوب کا فارمولا یہاں صرف لکھا گیا ہے یہ آپ وہاں فارمولوں کی پریکٹس میں کتاب میں دیکھ لیں تو یہ برابر ہوتا ہے یہ اے پلس بی انٹو اے کیوب پلس بی کیوب منفی اے بی یہ تو آگلا بریکٹ میں ہوتا ہے تو اس کے تحت ہے یعنی اس کو یہ بھی ایکویشن کی طرح زیرو ہے اور یہ بھی زیرو ہے تو اس کا تو سادہ جواب نکل آیا ایکس پلس ون آہ وہ ایکس پلس ون ایس اکلو زیرو تو ایکس اکلو منفی بن ایک جواب نکل آیا اب ہم نے اس میں سے ایکس کا جواب نکالنا یہ یہاں اس کا کوفیشنٹ ایک ہے ٹھیک ہے اور یہاں کوفیشنٹ بھی ایک ہے لیکن یہ اور یہاں وہ پلس بنا تو یہ جو ہے نا بن گئے اے ایکس سکیر پلس بی ایکس پلس سی اکلو زیرو کو اڈرائٹک کوئیشن بن گئے اس کو آپ انشارٹ یہ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے یہ منفی ایک بی کی ویلیو ہے ایسے ان کوارٹرائٹک کوئیشن کے فارمو لکیتا ہے جو ایکس سکیر پلس بی ایکس پلس سی اکلو زیرو ہوتا ہے تو یہ آگیا منفی آگے پھر مائنس ون پلس مائنس ون منفی فور ون ون یہ سکیر روٹ تو یہ آگیا ون پلس مائنس مائنس 3 سکیر روٹ اس اکلو ون پلس مائنس یہ اب مائنس 3 کو اگر مائنس کو باہر لے آئیں تو یہ یہ بیسیکلی مائنس 3 دو چیزوں کا مرکب ہے منفی 3 ضربے آئٹا 3 ضربے آئٹا تو آئٹا کو ہم نے باہر لے آئے تو آئٹا کو باہر لے آئے بٹا دو یہ ہمارا ایک جواب نکل آیا تو ہمارا فائنل جواب یہ نکل آیا یہ اس میں سے یہ جواب کچھ کتاب میں غلط لکھا گیا ہے اس کو نظرانداز کر دیں تو ایک جواب تو ہمارا یہ نکل آیا تو یہ فائنل جواب ہمارا یہ منفی ون منفی ون کہاں سے آیا منفی ون ہمارا یہ جواب ہے یہ نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر دوسرا جواب منفی ون منفی منفی آئٹا یہاں آئٹا کو ہم نے باہر نکالا ہوا ہے تو تو وہ اندر پلس کر دیا اور منفی ون پلس آئی ڈری آئٹا بٹا دو تو دیا ریٹن اس کو نا میتھمیٹی کے لی اگر آپ لکھو رہی کتابیں دیکھیں تو اس کو اومیگا لکھتے ہیں اومیگا یہ سائن ہمیگا کا اور یہ اومیگا سکیر ہے کیونکہ اس کا جب سکیر کرتے ہیں تو یہ جواب آجاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لفظ لکھا ہوا ہے اومیگا تو یہ ہمارے فائنل جواب منفی ون منفی آئٹا تھری انڈر اڈر اڈر تو ون پلس آئیٹا تھری انڈلوٹ بٹا دو تو یا اس طرح سے بھی اور ون منفی اومیگا منفی اومیگا سکیر یہ ہمارا نکلا ہے یہ ہمارا لیکچر ختم ہوا یہ انشاءاللہ تعالی باقی سوال نمبر تیس سے بعد میں کریں گے تھینکیو بری مچ